کمرشل اسٹائل سپرنگ رول جو بہت ہی کرسپی اور بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اس کی فلنگ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے کم خرچ میں آپ دھیر سارے رول بنا کے تیار کر سکتے ہیں ایک بار اس فلنگ کے ساتھ آپ یہ سپرنگ رول بنا کر ضرور دیکھئے گا اتنے پسند آئیں گے کہ آپ باہر سے رول لینا چھوڑ دیں گے تو چلیے اس مزیدار سی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی فلنگ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو فور ٹیبل سپون اوائل ایک کڑاہی میں ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیا ہے اس کے اندر ون ٹی سپون زیرہ اور ایک بنچ باری کٹا ہوا لہسن ایڈ کر دیتے ہیں لہسن اور زیرے کو ایک سے دو منٹ فرائے کر لیتے ہیں کہ لہسن کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں ایک چہتائی ٹی سپون اجوائن اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر رائی دانہ ایڈ کر دوں گی تو اس طرح سے آپ یہ چار چیزیں ایڈ کر کے ضرور اس کو بنا کے دیکھئے گا بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے تو ان چاروں چیزوں کو ہم ایک سے دو منٹ فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر لہسن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں چکن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے میں نے یہاں پر بون لیس چکن کو اس طرح سے کٹ کیا ہے آپ بون والی چکن کو بھی اس طرح سے کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں آپ چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں تو چکن کو ہم اتنا فرائے کر لیں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور چکن اپنا پانی چھوڑ دے تو ہم اس میں بالکل بھی کوئی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کریں گے بس چکن کے اسی پانی کے اندر چکن کو ہم اچھی طرح سے گلا لیں گے تو سائیڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے کتنا سارا اپنا پانی ریلیس کر دیا ہے تو اب میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کر دیتی ہوں ون ٹی اسپون نمک ہاف ٹی اسپون میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں لال کٹی ہوئی مرچیں ہاف ٹی اسپون لال پسی ہوئی مرچیں یہاں پر میں نے ہلدی پاورڈر لے لیا ہے تو ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہاف ٹی اسپون پسی ہوئی کالی مرچ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو بس ہم نے یہ پانچ مسالے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں اب میں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور چکن کے اسی پانی کے اندر اس کو دھک کر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا پانی بھی اچھی طرح سے خوش کو چکا ہے اور چکن بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے تو ہم اس کو ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں سات سے آٹھ بارک کٹی ہوئی ہری مرچیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب میں نے یہاں پر کچھ سبزیاں لے لی ہیں تو میں نے یہاں پر لی ہے گاجر بن گوبی اور شملہ مرچ اور ہری پیاز بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر گاجر ایڈ کر دیتی ہوں گاجر کو اس طرح سے لمبائی میں میں نے جولین سائز میں کٹ کیا ہے گاجر ایڈ کر کے گاجر کو ہم ایک سے دو منٹ فل فلیم پر فرائے کر لیتے ہیں تو ساری سبزیاں ایڈ کرتے جائیں گے اور دو دو منٹ تک ہم ان کو فرائے کرتے جائیں گے تو آپ نے سبزیوں کو فل فلیم پر فرائے کرنا ہے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ کرنچی رہے ہیں اب میں نے اس کے اندر آدھی بن گوبی ایڈ کر دی ہے بن گوبی کو بھی میں نے اس طرح سے جولین سائز میں کٹ کر لیا تھا بن گوبی ایڈ کر کے بن گوبی کو بھی ہم دو منٹ تک فل فلیم پر فرائے کر لیتے ہیں تو چکن ویجیٹیبل سپرنگ رول کی یہ فلنگ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے ابھی آگے ہم اور بھی اس میں چیزیں ایڈ کریں گے دو میں نے یہاں پر شملا مرچ کو بھی بلکل اسی طرح سے کٹ کر لیا تھا شملا مرچ ہم اس کے اندر آدھ کر دیتے ہیں میں اس میں چکن پاوڈر آدھ کرنا بھول گئی تھی تو بعد میں میں نے اس میں چکن پاوڈر آدھ کر دیا تھا آپ اس سے سٹیج پر بھی اس کے اندر ون ٹی سپون چکن پاوڈر آدھ کر سکتے ہیں تو ان ساری سبزیوں کو فل فلیم پر دو منٹ تک اور فرائے کر لیتے ہیں تو یہ فلنگ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس میں صرف سبزیاں کاٹنے کی دیل لگتی ہے ورنہ فلنگ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ٹیماٹو کے اچپ یہ آپ کے پاس چلی گارلک سوس ہو تو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے 3 ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی گارلک سوس ایڈ کر دی ہے اور یہاں پر میں نے میونیز لے لیا ہے تو 3 ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر میونیز ایڈ کر دیتے ہیں تو ایک بار اس طرح سے آپ فلنگ منا کر ضرور دیکھئے گا بہت ہی کریمی اور بہت مزیدار فلنگ بنتی ہے میونیز کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور بس دو منٹ تک ہم اس کو پکا لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ہری پیاز تو دو ہری پیاز کو میں نے اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے ہری پیاز ایڈ کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر چکن پاوڈر بھی ایڈ کر دیتی ہوں چکن پاوڈر آپ پہلے ایڈ کر سکتے ہیں چکن پاوڈر ایڈ کرنا میں بھول گئی تھی تو 1 ٹی سپون ہم نے اس میں ابھی چکن پاوڈر ایڈ کر دیا ہے تو بس ایک منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لیتے ہیں تو اس فلنگ کو بننے میں مشکل سے 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں تو یہاں پر ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزیدار فلنگ بن کر تیار ہو چکی ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے کاؤنٹر کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہماری فلنگ بھی تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنے رول بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر ٹرائنگل شیپ میں رول کی اس طرح سے شیٹ لے لی ہے اس کے اوپر میں 2 ٹیبل اسپون کے قریب یہ مکشر ایڈ کر دیتی ہوں اور یہاں پر ہم نے آٹے کا مکشر بھی بنا کر تیار کر لیا تھا جس سے ہمیں چپکان میں آسانی ہو اگر آپ آٹے کا مکشر نہیں بنانا چاہتے تو آپ انڈے سے بھی اس کو چپکا سکتے ہیں تو پہلے ہم اس طرح سے اس کو رول کر لیتے ہیں اور سائیڈوں سے اس طرح سے اوپر کر کے اور اس کو بلکل ٹائٹ لی ہم نے رول کرنا ہے اگر آپ نے ٹائٹ رول نہیں کیا تو اس کے اندر آئل جا سکتا ہے فرائے کرتے وقت اور ہمارے جو رول ہیں وہ بہت ہی ہیوی بنیں گے تو اس لیے ہم نے بہت اچھی طرح سے ٹائٹ رول کرنا ہے تو دیکھئے کتنا پرفیکٹ اور کتنا سیل پیک میں نے اس کو کر دیا ہے تو اسی طرح سے سارے رول ہم بنا کے تیار کر لیں گے تو یہ رول مشکل سے دو سو ڈھائی سو میں بند کر تیار ہو گئے تھے اور دھیر سارے رول بند کر تیار ہوئے تھے آپ ان کو کمرشل بھی یوز کر سکتے ہیں دو سو ڈھائی سو روپے میں دھیر سارے رول بنا کے آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں بہت سارا منافع کما سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے میں نے سارے رول بنا کر ready کر لئے تھے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے کتنے سارے رول ہمارے یہاں پر بند کر تیار ہو گئے تھے تو کچھ رول تو میں نے ایک باکس میں کر کے فریز کر دیئے تھے اور کچھ رول میں آپ کو یہاں پر فرائے کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتی چلوں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا اور اگر ریسپی اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے سارے رول میں نے اس طرح سے ایک باکس میں کر کے فریز کر دیئے تھے یہاں پر میں نے اس طرح سے اس کے اوپر ایک پلاسٹک لگا دیا تھا تاکہ یہ چپکیں نہ اور جب بھی آپ نے رول بنانے ہو آپ آرام سے اس میں سے رول نکالیں کرنے کے لئے میں نے آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا تھا تو ہم نے یہاں پر میڈیم ٹو لو فلیم پر رول کو فرائے کر لیا تھا اگر آپ ہائے فلیم پر رول کو فرائے کریں گے تو سب سے پہلے تو رول کے اوپر بہت سارے ببلز بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ کرسپی بھی نہیں بنیں گے اور بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اس لئے آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر رول کو فرائے کرنا ہے تو دیکھئے کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار رول بن کر تیار ہو چکے ہیں ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے نوٹفیکیشن کو ضرور اون کیجئے گا کیونکہ ڈیلی میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز لے کر آتی ہوں ساری ریسیپیز کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ